السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حریص مشرا عرف بنارس والے مشرا جی کا یہ ویڈیو کافی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں وہ دور ٹو دور کیمپین کر رہے ہیں گھر گھر جا رہے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور حریص مشرا کو جب سے ٹکٹ ملا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی خوش ہیں اور پورے جوش کے ساتھ حمد اور ہنسلے کے ساتھ چناو میں پرچار کر رہے ہیں اور پوری محنت اور کوشش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ تاکہ کامیابی حاصل ہو سکے اور بیشتہ اصرد الدین اویسی صاحب کا جو ساب پیغام ہے کہ تمام جو مظلوم ہیں ان سب کو ان کا حق ملے اور ان کے ساتھ انصاف ہو بیشتہ اصرد الدین اویسی صاحب حصے داری کی بات کر رہے ہیں بغیر کسی جو مذہبی تفریق ہے ان سے اوپر اٹھ کر تمام لوگ جن کے ساتھ صدیوں سے ظلم ہوتا رہا اور ان کے جو حقوق ہیں ان سے نائنصافی ہوتی رہی ان کو انصاف دلانے کے لیے بیشتہ اصرد الدین اویسی صاحب ملک کی ستہ پر اس چیز کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو حریص مشرا جی پوری محنت اور لگن کے ساتھ چناو پیچار کرنے کے لیے ایک ایک گھر جھا رہے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں ویسے تو حریص مشرا سیاسی دنیا کے ایک تجربے کار کھلا رہی ہیں وہ سیاست کے دعاو اور پیش سے واقف ہیں کیونکہ ان کو ایک عرصہ ہو چکا ہے راج نیتی میں کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ جو ایک انیائے ہوتا رہا اور ان کے ووٹ کو استعمال کرتی رہی ہے سو کالٹ سیکولر پارٹیاں تو حریص مشرا صاحب نے بھی ان تمام پارٹیوں کا دامن چھوڑ دیا ہے اور بیشتہ اصد الدین اویسی صاحب جو انصاف کی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی بات کر رہے ہیں جو حصے داری کی بات کر رہے ہیں جو تمام لوگوں کے لیے سمانتہ اور برابری کی بات کر رہے ہیں تو اصد الدین اویسی صاحب ملکی سطح پر نیشنل لیول پر تمام مظلومین کی تمام طبقوں کی صحیح ترجمانی اور نمائنگی کر رہے ہیں تو اسی لئے حریص مشرا صاحب بھی بہت متاثر ہوئے اویسی صاحب سے پربھاوت ہوئے اسی لئے انہوں نے بھی اے آئی ایم آئی ایم میں آنے کا فیصلہ کیا اور آج ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو بیشتہ اصد الدین اویسی صاحب پر یہ الزام لگاتے آئے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے آئے ہیں کہ اویسی صاحب صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں صرف مسلمانوں کیلئے آواز اٹھاتے ہیں اور ایم آئی ایم پارٹی صرف مسلمانوں کی پارٹی ہے تو اس بار بیشتہ اصد الدین اویسی صاحب نے عملی طور پر جو نون مسلم بھائی ہیں ان کو بھی ٹکڑ دیا ہے ان کو بھی امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے تو ہم عوام سے یہی مطالبہ کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ کا پورے شعور کے ساتھ صحیح استعمال کرے تاکہ ہمارا ملک کا جو بھویسے ہے وہ بہتر ہو اچھا ہو اور ملک ایسی تمام طاقتوں سے آزاد ہو جو ملک میں ہر طرح سے نفرت پھیلا رہی ہیں ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور عوام پر ظلم و ستم کرتی ہیں